اسلام علیکم دوستو میرا نام ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارفان الیکٹرکل تکنالوجی دوستو آج ہم یونٹ ریپیر کریں گے یہ چاروں یونٹ آئی میرے پاس ایک مسجد کے تو یہ جو ابھی اس میں خرابی کیا ہے یہ دیکھیں گے اور اس کی خرابی کیسے دور کریں گے اس پارے میں پورا ٹیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ نے جو ہے ویڈیو سکیپ بلکل نہیں کرنا آپ نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے دوستو تو اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک مدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے بلکل چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں گے تو ہم پہلے ایک یونٹ کو اس کو کھولیں گے تو ابھی میں نے چیک نہیں کیا ان میں سے کون سا خراب ہے کون سا اس میں کون سی خرابی ہے تو ابھی کسی ایک یونٹ کو ہم چوز کریں گے اور اس کو ہم کھول لیں گے دوستو تو ابھی یہ جو ایک بلک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بس کلر کئی فرق ہے ابھی میں نے اس کے سارے سکرو کھول لیے لیکن دوستو آپ کو سب سے پہلے میں نے چیک نہیں کروایا میں یہ بھول گیا تو سب سے پہلے چیک بھی کرنا لازمی ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا لوگوں نے لگانا ان کو نہیں آیا اور یہ انہوں نے غلطی سے یہ کھول لائے کہ شاید خراب ہو تو ہم پہلے اس کو چیک کریں گے تو اس میں سب کچھ آواز آ رہا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے آپ لیکن اس میں ہم اسے آواز کر رہا ہے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا ہم کان جو ہے اپنا قریب کر کے سنے گے کہ یہ جو آواز آ رہے بھی بھائی یہاں سے آدھا میٹرز آنا چاہیے تو یہاں ہم آواز سنیں گے کہ شہد میں اگر یہاں سے آدھا آواز آ رہا ہے تو ٹھیک ہم اس کے دارے واپس سکرو لگا دیں گے اور دوسرا یونٹ کھولیں گے میٹر ہم تھوڑا دور رکھیں گے کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا آواز کانا سا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ گلتی سے آ گیا ان سے کہ شاید خراب ہے تو ہم اس کو بند کریں گے دوسرا دیکھیں گے تو ابھی میں نے اس کو سپید والے کو سائٹ پیک کیا اور ابھی بلک والے کو سامنا کرتے ہیں تو اب اس پر بھی ہم میٹر میں قریب لاتا ہوں تاکہ آپ سب اس میں کو بھی نظر آسکے تو یہاں لائی ڈاؤن کر دیئے میں نے میٹر کا اور یہاں آپ دے سکتے ہیں اب اس پر کوئی بیپ نہیں ہے کوئی ریزٹنس نہیں بلکل اس میں بلکل یہ خاموش ہے تو اب اس کو ہم کھول دیں گے میرے بس چار یونٹ آئی تھا ہم نے بشروں میں میں نے دکھایا چاروں کے مطلب وڈیو میں دکھایا تو ان میں سے دو جو سپید والے تھے دونوں ٹھیک تھے تو ابھی جو ہے دونوں سائٹ پہ کیا ہے میں نے ابھی یہ جو بلک والے دو ہے ان کو ابھی کھول لیتے ہیں تو بلک والے دیت آرہی خراب ہے خراب ہی لگا میٹر سے تو ابھی کھول لیتا ہے اندر سے خراب اس کی زیادہ ہے یا کام ہے اس کا جو کوئیل ہے وہ خراب ہو چکا ہے یا تھوڑا اس میں سے کنیکشن بھی بعض اوقات جیل میں کنیکشن بھی اٹھ جاتے ہیں ان کے تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کی کوئیل کی حالت بھی اتنی خراب نہیں ہے پھر بھی ہم میٹر لگا کے دیکھیں گے تو ابھی ہائیسکو میں نے اس طرح خفل لیا اور ابھی یہاں سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میٹر لیتا ہیر بیپ کر رہا ہے اس طرف آبی نیچے رکھیں گے کوئی بیپ نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے اس طرح ہم قریب لاپے دیکھیں گے پھر ہم اس کی اندر طرف professional لائے دلے اکریں گے آپ اگر اسی طرح کسی گاؤں کی سیٹ پہ ہے یا کسی شیر مطلب آپ شیر سے دور ہے آپ شیر جو ہے آپ کی پوائنٹ سے دور ہے آپ وہاں آسانی سے نہیں جا سکتے تو پھر آپ اس کی جو پرانا یہ کوئل ہے ابھی میں نے نہیں نکالا ابھی میں اس کو نکال لیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ مارکٹ سے نہیں مل رہا ہے اور ہمارے پاس شوڈی وائر کی جو گہ چیتار ہے اگر ہمارے پاس دستیاب ہے تو ہم اس کو ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ اس کا کوئل ہے اور اس کے ہاں پہ اس بھی یتار ہوتی ہے اور یہ تقریباً چالیس نمبر یا پینتاریس نمبر کی ہوتی ہے اور دوسری ایک ٹپس والی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس یہ والیتار بھی نہیں ہے اور آپ یہ نیا بھی نہیں لاسکتے مارکٹ بھی آپ سے دور ہے تو آپ اس کی اتار کہاں سے لائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹپس میں بتا دوں کہ یہ یتار ہے یہ چھوڑے یتار یا ملعب ریڈیو پرانے ریڈیو کے وغیرے کے جو چھو ہی انپوٹ جو پرائمری والیتار ہوتی ہے وہ والیتار اس پر چل جاتی ہے بھلے کوئی سا بھی نمبر کا ہو لگی اس میں ملعب دو لیر ہوتی ہے آپ نے احتیاط کے ساتھ ہم نے گلو اپنے پاس رکھے ملعب جو گلو ہے وہ آپ نے پاس رکھے اور اس کو ملعب بارکی سے آپ اس طرح گھماتے چاہیے اور یہ کوئل بنائی ہے تو اس بارے میں بھی میں اس کو نیا کیسے بنائیں گے اس بارے میں بھی میں اگلا ویڈیو بناوں گا تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ایک دوسری میں مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے ڈیسے دوسطور تو ابھی جو ہم اس کو نیا اور نیو چینج کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے چھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ وہ بھی دستو کو بتاؤں گا اور جو ہم میٹرپ پر چیک کرتے ہیں تو اس میں کدنی آم اس کا ریزسٹنس ہونا چاہیے وہ بھی آپ دستو کو بتاؤں گا میں تو ابھی جو ہے میرے پاس نیو کوئل ہے یہ ابھی نیو کوئل اس میں لگا دیتے ہیں تو بہت سارے دو تو اس کے لیے اس کی جو پتے ہوتے ہیں یہاں پہ تو اکثر ایک دو میں لکھے ہوتے ہیں لیکن اکثر میں اس میں لکھا نہیں ہوتا اس میں پلس مانس کی زیادہ اس میں تمیز نہیں ہوتے اور زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کونے میں جو وائے ہا رہی ہے بتوک superعب ویجو ٹاتھ کے بھی بھی بڑھنے کی ساتھ اٹھم چند کونٹوں کا بنائے یا اپنے آتی ہیں جس کے لئے آقین کی دیجئے اور مہارnier کے دولاری صرف کے خاطر کروڑ زیر کا بھی وہے سالپام بعد آپ کو کونٹmm میں از از مٹوں آیت ہر خورت سے یاد ہوتا ہے جو پڑھا کونٹ پھر مٹ اmouth، اگم مٹد birاوی اگن نے اپنی دوسروں کی سابقیہ رکھ���ی بھی بڑھوڑن جو یہاں لگانے کا ٹریک ہے وہ بھی یونیک ہونا چاہیے دوستو ایسے ہی بہت سارے کاریکار ہیں وہ جوائن لگا دیتے ہیں لیکن اتنا گند لگا دیتے ہیں کہ سارا جس میں سولڈنگ فیلی ہوئی ہوتی ہے یہ اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے اور زیادہ اگر سولڈنگ اوپر نکلی ہوئی ہو تو وہ اوپر بڑی کے ساتھ توج ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ شارٹ کر جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جوائن لگایا ہے اس جوائن کے بارے میں بھی آپ مجھے کومنٹس کر رہے کہ یہ جوائن آپ کو کسا لگا تو جو دوسرا جوائن ہے وہ بھی لگا دیتا ہوں میں تو جوائن آپ نے خوبصورت ترکے سے لگانا ہے اور خوبصورت ترکے سے لگانے کے لئے آپ کے پاس یہ سو وارٹ کی کاوی ہونا ضروری ہے یہ جو چھوٹی موٹی کاوی ہے اس سے بلکل کام نہیں چلے گا اور جوائن بھی خراب ہوگا اور جو سولڈنگ فیلی بھی ہوتی ہے وہ چھوٹی کاوی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میں قریب تھوڑا قریب کر کے بھی آپ کو جوائن دکھا دیتا ہوں کہ یہ جوائن کیسا خوبصورت ہو گیا یہ دیکھیں آپ کلکل کمپنی کا جیسا کمپنی کا بھی اس طرح جوائن نہیں ہوتا ہے جنہی خوبصورت ترکے سے جوائن ہو گیا جوائن اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد ایک اہم ٹپس وہ بھی ہے دوستو تو آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے تو ابھی اس کو ہم حلال اس کو پہلے چیک کریں گے اس کے بعد دوسرا ٹپ دیکھیں گے دوسرا یوٹی بھی ہم کیسے سول کریں اس کے کیا فائدہ ہے یہ اس کی رزٹنس دیکھ سکتے ہیں 11 بارہ 13 اس کی رزٹنس ہوتی ہے تو یہ سولو اوم کا ہوتا ہے تو رزٹنس میں کوئی بولتا ہے ہے دوسری میں بات کرنا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کی جو مگنٹ ہے اس کی یہاں پر کچھرہ جمع ہوتا ہے یہ مگنٹ ہوتا ہے اور یہ مگنٹ جو ہے کچھرہ جمع کرتا ہے تو باز کر کر جو ہے اس کو خولتے وقت احتیاط نہیں کرتے اس میں مٹی وغیرہ لگ جاتا ہے اور وہ سیدھے کوائل لگا دیتے ہیں کی وجہ سے تھوڑی دنوں کے اندر جو وہ مٹی کوائل پر لگ جاتا ہے اور یہ رگڑ کھا دیتے ہیں یہ حرکت کرتا ہے جب یہ آواز کرتا ہے تو اس ٹائم یہ مٹی کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے اور جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ہم صفائی کریں گے تو صفائی اس کی کیس ہی کیا جاتا ہے اب کے بعد کوئی حصہ بھی ٹیپ ہونا ضروری ہے مطلب یہ والی نئی بلکہ وہ جو وائر کی جوائن وغیرہ لگانے کے لیے جو ٹیپ کا یوز کرتے ہیں موڈی وائر وہ اور بھی اچھی ہوگی اس سے لیکن میں پاس وہ فیلال نہیں ہے تو میں اس سے کام چلا لوں گا تو آپ نے جو ہے یہ ٹیپ نکالنا ہے اور جو چمک والی سائیڈ اوپر والی وہ آپ نے اندر کی طرف کر رہنا ہے اور جو گلو والی سائیڈ جو چپک چپکنے والی ہے وہ آپ نے اس طرح باہر کی طرف کرنا ہے کیونکہ یہ جو سائیڈ ہے یہ اندر سے کچھنا پکڑ کے نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے اس کو اسی طرح سے بھی فول کریں گے اس کے بعد یہ نوک بن گیا دوستو یہ دیکھ سکتا ہے نوک بن گیا اب اس نوک کو ہم اس طرح اندر لگائیں گے یہ دیکھ سکتا ہے یہ اس طرح ہم گھماتے جائیں گے تو اندر سے جو کچھنا ہے اور جو اندر جانا ہے زیادہ اندر جائے گا اور جو نکلنا ہے وہ بہا دکل جائے گا اور یہ جو راستہ ہے کوائل کے لیے یہ بلکل ساف ہو جائے گا یہ دیکھ سکتا ہے دوستو کتنا اس میں ٹیپ پہ کاربان آگیا یا آپ خود سمجھ سکتے تھوڑا جب آپ الیکٹریشن ہے تو آپ کو بلکل اندازہ ہو جائے گا اتنا کچھرا کوائل کے لیے بہت نقصند ہے جو ہم اس طرح سے اس کو بند کریں گے بند کرنے کے لیے یہ سکرو جو ہے یہ آپ نے اس کو یہاں پر یہ دو سراکھیں یہاں پر آپ نے سیرا کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو سور لگانے کے لیے تو آپ نے اوپر لگا گئے اس کو تھوڑا سا آپ نے حیلانا ہے در ادھر گمانا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکتیا کہ کوائل اپنے جگرے پر بیٹھ گیا ہے نہیں بیٹھ گیا ہے یہ ابھی جو Hud بالبیٹھ گیا ہے لیکن پورا نہیں بیٹھا بھی دیکھا دوستو بیٹھ گیا یہ اندازہ ہو جاتا جب آپ ارکو پر رکھ دیتے ہو تو تو آپ نے جو ہے ابھی اس کو لگانا کے بعد آپ نے سا رہا تو تو ابھی ہم نے اس کو ٹائٹ چاروں سکول ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم میٹرز پر لگا کے چیک کریں گے اس کی باڈی کے ساتھ بھی ٹائچ کر کے چیک کریں گے تو یہ میٹرز پر لگا کے چیک کریں گے تو یہ ہو گیا دوستو ابھی جو ہے آپ دیکھ چاہتے ہیں اس کی ریسٹنس اس کی ریسٹنس ہے اس کی اوم ہے اور اس کے باڈی کے ساتھ ہم ٹچ کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کوئی ملتا رکھیں گے یہ سیپ ہو چکا ہے بلکل یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو تو دوسری جو میں نے کوائل کی بات کی تھی اس کے لیے ہم اگلے ویڈیو بنائیں گے اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری چینل کا سببہ نہیں رہی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے ویڈیو میتا بطرکلی اللہ پیس